بحثیت غیر مسلم بحثیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کہلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو روپے کا تھا آہ چار سو ساڑھے چار سو روپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضرورت ہے زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہاں پر میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دھنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عمال دے کر دھنیش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوست ہیں جو منافق ہو رہے ہیں ان کو دھنیش کمار بناے پھر دھنیش کمار کے اوپر آکھ کر تبلیغ کریں میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آپ تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں آتا ہوں ابھی ہمارے کل خیبر پختون خواہ میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختون خواہ میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ اوکریانہ سٹور پار تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی ایشیا بھیجتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ اسی طرح سے وہاں کل بشاور میں ہی ایک کرسچن کرسچن سینیٹری ورکر کاشیو مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھو کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا اس نے بلوچستان اور سندھ میں کئی فری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ کہا جا رہا ہے اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹیریئر کمیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش تھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کیے بعد ازہ پتا پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور قاتل نابی نیٹیڈ ہے مگر آئے تک نہیں پکڑے گئے تو میں جنابِ اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹیریئر کمیٹی کو بھیجے اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئے جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں جو ہمارے دشمن اناثر ہے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس طرح کہ اگر منظوم حرکتیں ہمارے یا لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے تھروک کروانا چاہ رہے تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے درتی ہماری ماں ہے ہم ان اوچھے ہرکنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں دھرے گی اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی آگے آگے رہے گی جنابی اللہ میرا یہ ہے کہ اس کو آپ کمیٹی میں بھیجے یہ امپورٹنٹ ہے سر کمیٹی میں بھیجے تین چار قتل ہوئے تین چار جیاں سر پلیز ٹیک ہے تین کیو اور انہیں بھی آپ میمبر بنا دیں سر بلکل سر ویری ہم ٹیک ہے جس طرح تنگیز صاحب نے کہا تھا آپ بھی میرے ساتھ آفس میں آجائے میرے سر کمیٹی میں بھیجے آفس میں کیا سر کمیٹی میں بھیجے بیسکلی آپ نے چھار بولے تو ایک بتائیں تاکہ ایک ایک کو بھیجیں تو آپ نے اکٹے سارے چار بول دے نا انٹیریئر کمیٹی میں بھیجے آجلے تو کیا کمیٹی میں بھیجے یہ کمیٹی کے لیے آل ہے جو کس لیے قتل ہوتا ہے جو کی پی کے سردار صاحب آلہ ہیں وہ بیج دیں کمیٹی میں بلیش